اسلام علیکم ناظرین اگر آپ کے سر میں وقتاً فوقتاً درد اٹھتا رہتا ہے اور اس کی وجہ کوئی بیماری یا نزلہ ذکام وغیرہ بھی نہیں تو ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ آپ روزانہ معمول سے زیادہ پانی پیکار بہ آسانی سے حل کر سکتے ہیں کچھ ہر سا قبل حالین میں کہے گئے ایک مطالعے میں ایسے رضاکار منتحب کیے گئے ہیں جنہیں مہینے میں دو سے پانچ باریاں اس سے بھی زائد مرتبہ سر میں درد کی شکایت ہو جاتی تھی جبکہ ایسی حالت میں درد کی شدت درمیانی سے لے کر شدید ہوتی تھی ان میں سے کئی افراد میگرین یعنی آدھے سر کے درد میں بھی مبتلا تھے تو ناظرین ان رضاکاروں کو دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا جین میں سے ایک گروپ نے دیگر صحت مندانہ سرگرمن کے ساتھ ساتھ روزانہ معمول کے مطابق پانی پیا جبکہ دوسرے گروپ نے ایس کے مقابلے میں ایک اشارہ پانچ لیٹر زیادہ پانی روزانہ استعمال کیا تین ماہ بعد معلوم ہوا کہ جین افراد نے معمول سے زیادہ پانی پیا تھا ان میں سے سر کے درد کی شدت سنتالیس فیصد کم ہو گئی تھی یعنی تقریباً آدھا رہ گئی تھی اور حیرت انگیز طور پر یہ فائدہ میگرین کے مریضوں کو بھی ہوا تھا روزانہ معمول کے مطابق پانی پینے اور صحت مندانہ سرگرمنہ جاری رکھنے والے افراد میں سے صرف پچیس فیصد افاقہ دیکھنے میں آیا ماہرین کا کہنا ہے کہ معمول سے زیادہ پانی کا استعمال اگرچہ سر میں درد کو مکمل طور پر تو ختم نہیں کرتا لیکن ان میں سے نمائی طور پر کمی ضرور کر دیتا ہے واضح رہے کہ ایک بالر انسان کو روزانہ اوسطاً دو لٹر پانی پینا چاہیے یعنی اگر کسی کو سر میں درد کی شکایت ہو تو اس کے لیے یہ مقدار تین اشاریہ پانچ لٹر روزانہ بنتی ہے زیادہ پانی پینے سے سر میں درد کیوں کم ہوتا ہے اس کی ایک ممکنہ وجہ یہ ہے کہ خون میں پانی کی اضافی مقدار شامل ہونے سے وہ پتلا ہو جاتا ہے اور اس کی وہاں میں سہولت پائدہ ہوتی ہے نتیجتاً دماغ میں خون کی گردش بھی بہتر ہوتی ہے جسے سر میں درد کی کفیت خاصی کم ہو جاتی ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو بہت سے یہاں تک تھی اپنے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں مت بلانا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیس سسکرائب کرنا اپنے دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہبان